اسلام علیکم جس وجہ سے آپ وزن کو کم نہیں کر پا رہے ہیں وزن کو کم کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ جو آپ کو ریمیڈی بتائی جائے اسے اچھے سے اپلائے کریں یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ریمیڈی بتائی تو آپ نے چار پانچ دن ٹرائے کیا پھر سوچا کہ وزن تو کم نہیں ہوا اور کوئی نئی ریمیڈی کو ٹرائے کرنا شروع کر دیا ہم جو ریمیڈی بتائیں گے اس کو اچھے سے اپلائے کیجئے اور پھر دیکھئے آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ ملتا ہے ایک مہینے میں پانچ سے دس کلو وزن اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بہتری نسکہ آپ کے لئے ہونے والا ہے دوستو جو نسکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہنڈریڈ پرسن نیچرل ہے اور اس کا نام ہے ترفلا اب ترفلا کا نام سن کر آپ بھاگ مت جانا کیونکہ ہم بچپن سے ترفلا کے بارے میں سنتے آئے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں ترفلا کو لینے کے کئی طریقے ہیں اگر وزن کو کم کرنا ہے تو ترفلا لینے کا طریقہ الگ ہے اگر وزن کو بڑھانا ہے تو اس کے لئے بھی ترفلا لے سکتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز وزن کو بڑھا بھی سکتی ہے اور گھٹا بھی سکتی ہے دوستو ویسے تو ترفلا کو لینے کے بہت سے طریقے ہیں ترفلا کو پانی کے ساتھ لیا جائے تو الگ فائدہ ہے دودھ کے ساتھ لیا جائے تو الگ فائدہ ہوتا ہے صبح کو لیا جائے تو الگ فائدہ دوپہر کو لین تو الگ فائدہ شام کو لین تو الگ فائدہ اب جانتے ہیں کہ ترفلا کو کیسے بنائیں اور اس کا کس طرح سے استعمال کریں تاکہ وزن کو کم کیا جا سکے دوستو ہم نے آپ کے ساتھ اس چینل فیکٹک لائف پر ایسی اور بھی بہت سی ہوم ریمیڈز شیئر کی ہیں جن سے آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنے کومنٹس میں پوزیٹیو ریزلٹ بہت شیئر کیے جس کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آئی ہاپ آپ کو آج کی اس ریمیڈز سے بھی بہت فائدہ ملے گا اور آپ اپنے ریزلٹس ہمارے ساتھ کومنٹ میں ضرور شیئر کریں گے دوستو ترفلا کو بنانے کا طریقہ آپ پہلے سن لیجئے اس طرح سے ہی آپ کو ترفلا بنانا ہے آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا کہ مارکیٹ سے جا کر کوئی بھی ترفلا لے کر آئیں دوستو ترفلا میں تین چیزوں کا استعمال ہوتا ہے آملہ، ہرڑ اور بہیڑا ان میں سے ہرڑ کو آپ نے سو گرام لینا ہے بہیڑا کو دو سو گرام اور آملہ کو تین سو گرام اب آپ اس حساب سے اسے کم یا پھر زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ان تینوں کا پاورڈر آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے اور اس پاورڈر کو لینا کس طرح سے ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وزن کو کم کیا جا سکے ترفلا کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ یا پھر گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے رات کو ترفلا لینا ضروری ہے اگر وزن کو کم کرنا ہے اور ترفلا کو گرم پانی یا پھر گرم دودھ سے ہی لینا ہے یہ نہیں آپ سوچیں دودھ کون گرم کرے گا تو آپ تھنڈے دودھ کے ساتھ لینا اسٹارٹ کر دیں یا پھر آپ سوچیں کہ پانی کو گرم کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم اسے تھنڈے پانی کے ساتھ بھی تو لے سکتے ہیں لیکن دوستو ایسا کرنا غلط ہوگا اس سے آپ کا وزن کم نہیں ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں نسکہ بتایا اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا اگر کسی بھی ریمیڈی کا فائدہ لینا ہے تو اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ نے ترفلا کو گرم دودھ یا گرم پانی کے ساتھ ہی لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے ہی لینا ہے اب یہ آپ کی باڈی میں ایسا کیا کرے گا کہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا دوستو اگر آپ عاملہ حرڑ اور بہیڑہ تینوں کا استعمال ہر روز کر رہے ہیں تو میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی باڈی میں کوئی بیماری نہیں ٹکے گی پھر چاہے آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم ہو چہرے پر پمپلز نکلتے ہو کینسر ہو ہائٹر ٹیک ہو بال جڑتے ہو پیٹ کی بیماریاں ہوں یا کوئی بھی بیماری ہو سبھی بیماریوں کا علاج صرف ترفلا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں بیماریاں ہارمونل ان بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن جب آپ ترفلا کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی باڈی میں ہارمونز کا بیلنس ہو جائے گا ہارمونز بیلنس ہونے سے آپ کی ساری بیماریاں چلی جائیں گی تو اگر آپ ہمیشہ صحت مند اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی بھی انسان بیمار نہ ہو تو آپ کو ترفلا کا استعمال ہر روز کرنا چاہیے اب اگر تو آپ نے وزن کو کم کرنا ہے تو ترفلا آپ نے رات کو لینا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں آپ کی باڈی میں بیماریاں نہ آئیں تو آپ نے ترفلا کو صبح کے وقت خالی پیڑ شہد کے ساتھ لینا ہے ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ترفلا صبح خالی پیڑ لینا ہے اس سے آپ کی باڈی بیماریوں سے بچی رہے گی آپ کی باڈی میں ایمیونٹی پاور بڑھے گا اب اگر آپ وزن کو کم کرنے کے لیے ترفلا رات کو لے رہے ہیں تو یہ آپ کی میٹابولزم ریٹ کو بڑھاتا ہے جب آپ رات کو ترفلا لیں گے تو اس سے آپ کا باول موومنٹ صحیح ہوگا یعنی کہ آپ کے آنٹوں کی صفائی ہوگی آنٹوں کے اندر کی جو گندگی ہے وہ ساری باہر نکلنے لگے گی آپ کی باڈی ڈیٹوکس ہونے لگے گی آپ کی باڈی کی فنکشنلٹی پروپر ہونے لگے گی میٹابولزم ریٹ جب بڑھے گا تو اس سے جو آپ باڈی کے اندر کھانا کھا رہے ہیں وہ بہت جلدی انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس سے آپ کی باڈی کے اندر جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ بھی انرجی میں کنورٹ ہوگی اور وہ بھی برن ہو جائے گی اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے پتلے ہو جائیں گے دو سے تین مہینے میں آپ اپنا وزن پندرہ سے بیس کلو تک ترفلا کے ذریعے کم کر لیں گے اب جو مارکیڈ میں ترفلا ملتا ہے اور میں نے جو آپ کو ترفلا بتایا ہے اس میں فرق کونٹٹی کا ہے مارکیڈ میں ملنے والے زیادہ تر ترفلا میں آپ کو یہ تینوں چیزیں آملہ حرڈ اور بہیڑہ زیادہ تر برابر مقدار میں ملیں گی یعنی کہ مارکیڈ میں ملنے والے ترفلا میں آملہ سو گرام حرڈ سو گرام اور بہیڑہ سو گرام ہوگا لیکن میں جو آپ کو کونٹٹی بتا رہا ہوں اس میں آپ کو ہرڑ سو گرام بہیڑا دو سو گرام اور عاملہ تین سو گرام لینا ہے ایسا کرنے سے ہی یہ آپ کی باڈی میں زیادہ فائدہ کرے گا ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے ملنے والا ترفلہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا لیکن اگر وزن کو کم کرنا ہے تو آپ نے کونٹیٹی اسی حساب سے ہی لینی ہے اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری آپ کی باڈی کی بیماریاں ٹھیک کر سکتا ہے تو اس چیز کو آپ کو ضرور آزما کر دیکھنا چاہیے کیونکہ آج کل ہر دوسرے گھر میں ڈائپٹیز کی پرابلم ہے ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی انسان دل سے جڑی ہوئی بیماریوں سے پریشان ہے کوئی انسان اپنے بلیڈ پریشر کو صحیح کرنے میں لگا ہے کسی کے بال جھڑ رہے ہیں کسی انسان کے چہرے پر پمپلز نکل رہے ہیں کسی کے کیڈینی میں اسٹونز ہیں دوستو ہم ان بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں اور اپنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی سستی ہے آپ کو بہت ہی کم قیمت میں مل جائے گا اور بہت ہی کم پیسہ خرچ ہوگا اور آپ بلکل صحت مند ہو جائیں گے ساتھی ساتھ وزن کو کم کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اگر ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کبھی بھی موٹے نہیں ہوں گے اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو کبھی بھی تھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ گرمیاں تو شروع ہونے والی ہیں اور ہم تھنڈا پانی پیے بینا تو نہیں رہ سکتے تو دوستو اگر تھنڈا پانی پیے بینا نہیں رہ سکتے تو موٹا پے کے ساتھ رہنا سیکھ لیجئے اب اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو آپ کو تھنڈا پانی پینا چھوڑنا ہوگا کیونکہ تھنڈا پانی ہمارے ڈائیجسٹو سسٹم کو خراب کرتا ہے ہمارے میڈا ورزم کو سلو کرتا ہے جس سے آپ کا کھانا آپ کی باڈی میں پڑا پڑا سڑنے لگتا ہے جس سے آپ کی باڈی میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے وزن کو بڑھاتا ہے دوسری چیز ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد ایک دم سے پانی نہیں پینا دیکھئے بات بہت چھوٹی ہے لیکن سمجھنے والی ہے جب آپ کھانا کھانے کے بعد ایک دم سے پانی پیتے ہیں یا کھانا کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے کھانے کو ڈائیجسٹ ہونے نہیں دیتا آپ کا کھایا ہوا کھانا پیٹ میں سڑتا رہتا ہے یہی کھانا آپ کے پیٹ کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور فیٹ کی شکل میں آپ کی باڈی میں جم جاتا ہے آپ کے گھٹنوں میں چلا جاتا ہے اور آپ کے گھٹنوں میں درد پیدا کرتا ہے یعنی ساری بیماریاں صرف آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اب پانی پیتے وقت ایک چھوٹا سا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے اگر وزن کو کم کرنا ہے اور وہ ہے کہ آپ کو پانی سپ سپ کے پینا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایک سیکنڈ میں آپ ایک گلاس خالی کر لیں تھوڑا سا وقت اپنی باڈی کے لیے نکالیے آرام سے بیٹھ کر پانی پیجئے آپ دیکھیں گے یہ پانی ہی آپ کے وزن کو کم کرتا رہے گا یعنی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گرم پانی پیئیں تو اس سے بھی آپ کا وزن ایک مہینے میں پانچ سے دس کلو کم ہو جائے گا لیکن ہم لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چائے پیتے ہیں اور یہی وجہ ہے آج کل کی بیماریوں کی تو ہم کیا کرتے ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور شام کو وہ پیسہ ڈاکٹر کو دوائیوں کے لیے دے دیتے ہیں آئی ہو فرینڈز آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیسے وزن کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے ترفلا کے ذریعے ہر انسان صحت مند رہ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کو مدد مل سکتی ہے اس کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں ایسی ہی اور ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹک لائف کو آج ہی وزٹ کیجئے اس میں ہم نے ڈائپٹیز بلیڈ پریشر موٹاپا اور نہ جانے کتنی ہی بیماریوں کے لئے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں آپ ان ریمیڈیز کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ اپنی باڈی کی ان بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں جب باڈی کو سہت مند رکھنے کے لئے تھوڑا وقت نکالنے کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دوستو میں آپ کو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں وقت آج نکال لیجئے نہیں تو بیماریوں کے لئے کل وقت نکالنا ہی پڑے گا تو وقت تو نکالنا ہی ہے چاہے آج نکالو یا کل دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان